تو یہ ان لوگوں کی محبت ہے چلتے چلتے آپ سے بہت ذاتی سوال بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی دلچہار ہے آپ سے ضرور پوچھوں جان ایلیا جیسے بڑے پویٹ کی آپ ہم سفر ہوتی ہیں اپنے بچوں کو آپ نے بڑی بہادری سپالا کچھ ان لمحوں کا ذکر اور کچھ ان باتوں کی تزدیق بھی چاہوں گی جو اب تک ایک بند بکسی کی امانت ہے دیکھیں جان صاحب سے میری شادی یا ان کی شادی مجھ سے یہ ہمارا اپنا انتخاب تھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کسی نے ہم پر یہ رشتہ تھو پا تھا اور میں پھر اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہم دونوں کا فیصلہ غالط تھا صرف میرا نہیں ان کا بھی غالط فیصلہ تھا ان کو ایک عام سی ایسی بی بی چاہیے تھی جو ان کا گھر رکھے اور ان کے گھر کا چولہ جلتا رہے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ گھر چلانے کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑی اور وہ ذرا مطلب دوسری وضع کے آدمی تھے ظاہر ہے وہ یہ انہوں نے اس کو بہت وہ سمجھا ایک شاعر سے کہ رتبے سے گری ہوئی بات کہ وہ گھر کے کسی مسئلے میں دلچسپی لیں یا اس کو توجہ دیں بس یہ ہے کہ نہیں بنی نہیں بنی نہیں بنی تو بھی آپ کے حساب سے رشتوں کو گھسیٹنا نہیں چاہیے انہیں خوبصورت موڑ پر چھوڑ دینا چاہیے لیکن مجھے دو خصبات کا ہے کہ میں تو یہ بات چاہتی تھی کہ ایک خوبصورت موڑ پر چھوڑ دیا جائے لیکن جان صاحب گھبراتی تھے اس کی کچھ وجود تھی جو لازم نہیں ہے کہ میں یہاں بیان کروں تو چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجئے کہ زندگی کا صحیح فلسفہ اب آپ کی نظر میں کیا ہے میری نظر میں زندگی کا فلسفہ وہی ہے جو پہلے بھی تھا اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر لکھنے والے ہیں یا آپ پینٹر ہیں آپ شائر ہیں جو کچھ بھی ہیں آپ آپ اپنی ذمہ داریاں سماج کے لیے ضرور ادا کریں کیونکہ ہمارا سماج ہمیں اتنا زندگی جویز